بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے فیر آف دیتھ اور شادی پینک اٹیک اور شادی ہمارے ذہنی مسائل کا اور جو ہمارے اندر یہ پرابلم چڑھ رہی ہیں کوئی بھی طرح کی پرابلم چڑھ رہی ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے شادی کے ساتھ اب اکثر لوگوں کو یہ لگے گا کہ جی شادی سے اس کا کیسے کنیکشن ہو سکتا ہے یا شادی جو ہے شادی بھی تو چلیں کر لیں گے جب وقت ہوگا جب پیسے ہوں گے یا جب ہم سٹڈی کمپلیٹ کریں گے یا جب جو بھی ہم کریں گے تب ہم شادی کر لیں گے آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں لیکن آپ اس بات کو جو ہے نا وہ کہنے کی حد تک ہی کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو جتلا نہیں سکتے جیسے انسان کے لیے کھانا بینا ضروری ہے ویسے ہی انسان کے لیے شادی بھی ضروری ہے میرے پاس نہ جانے کتنے لوگ کوچنگ کے لیے آئے میں نے بہت بار یہ چیز دیکھی ہے انالسس کی ہے کہ میں ان کے اوپر جتنی بھی چیزیں لگاتا ہوں جو بھی ٹیکنیکس لگاتا ہوں وہ ایک جگہ پہ آکے رک جاتی ہیں اکسل لڑکیاں لڑکے جو ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ان پہ بھی یہ ویڈیوز ایک حد تک جا کے اصل انداز کرنا بند کر دیتی ہیں کیونکہ پھر اس چیز کا علاج صرف صرف شادی ہوتی ہے نکاح ہوتا ہے سر ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں سر ابھی تو ہم یہ کر رہے ہیں ابھی تو ہم وہ کر رہے ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یورپ میں یا ان کنٹریز میں آپ چلے جاؤ اگر آپ یہاں جو ہے وہ تیرہ چودہ سال کی لڑکی کی شادی کی بات کریں گے تو پوری سوسائٹی آپ کے خلاف ہو جائے گی دین نے اجازت دی ہے لیکن یہاں آپ کے پوری سوسائٹی خلاف ہو جائے گی کہ تیرہ سال کی لڑکی چودہ سال کی لڑکی شادی کرے گی آپ کی تیرہ سال کی عمر کی لڑکیاں یورپ امریکہ ان کنٹریز میں بوائی فرنڈز رکھتی ہیں حرام رشتہ رکھتی ہیں آپ جب ان کی ثقافت کو فولو کر رہے ہیں ان کے کلچر کو فولو کر رہے ہیں تو آپ کو تو دین اجازت دے رکھی ہے کہ آپ کی بیٹی یا بیٹا جیسے ہی بالک ہو آپ اس کی شادی کرو ماں باپ شاید اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں یا ہم ان کو یہ چیز سمجھا نہیں پا رہے کہ جیسے ہی عورت ہے یا مرد ہے وہ بالک ہوگا تو اس کو نفسیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا آپ یہ بات میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا آپ کو لٹرلی بہت سی ریسرچز ملیں گی آپ شادی کے اوپر ریسرچ کرو گے تو شاید آپ کو نہ ملیں لیکن آپ سیکس کے اوپر ریسرچ کرو گے تو آپ کو بہت سی چیزیں ملیں گے کیونکہ ان لوگوں کے نزدیک تو شادی تو خیر کوئی چیز نہیں ہے لیکن ان کے نزدیک سیکس بہت بڑی چیز ہے سیکس کا جیسے ہی عورت ہو یا مرد ہو لڑکی ہو یا لڑکا وہ بالک ہو ان کو رائٹ مل جاتا ہے وہ سیکس کر سکتے ہیں ہمارے ادھر میں نے ایک چیز دیکھی ہے میں نے اب تک جتنی بھی لڑکیوں اور لڑکوں کو شادی کا مشروع دیا ہے الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ سیکسفل ہی جو ہے وہ اپنی لائف جی رہے ایک لڑکی کو اتنے سوئر پینک اٹیکس آتے تھے اتنے سوئر پینک اٹیکس آتے تھے اس بیچاری نے اتنا علاج کرایا اتنا علاج کرایا اس کی ایج کی تھی 23 years old جیسے ہی اس نے شادی کی الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی اسی طرح میرے پاس تو بہت سی سٹوریز ہیں آپ بہت کچھ کر رہے ہوں گے بڑا کچھ آپ نے کیا ہوگا لیکن ایک بار اس حلال رشتے کو بھی اپنا کر دیکھ لیں شادی کو بھی کر کر دیکھ لیں کیا پتہ آپ کی زندگی میں صرف یہی ایک کمی رہ جاتی ہو باقی سب کچھ آپ کرتے ہو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ادھر بیٹھا انسان ہے یہ گہر شادی شدہ ہے میں بھی شادی شدہ ہوں اگر میری بھی شادی نہ ہوئی ہوتی یا میری بھی جو ہے وہ ڈیزائر ہوتی ہے تو مجھے بھی آپ سے زیادہ چیزیں سامنا کرنا پڑتا ہے ایک مرد کو زیادہ یہ چیزیں سامنے کرنا پڑتی ہے ایک عورت کی نسبت تو مرد ہو یا عورت شادی دونوں کی ضرورت ہے ایک بھائی تھے شادی شدہ تھے اور ان کی دوسری شادی کی ان کی ڈیمانڈ تھی ان کی پہلی بیوی کے ساتھ تھوڑا سا تھا کہ وہ بیمار رہتی تھی تو ان کی خواہش ان کو اکثر تنگ کرتی تھی وہ ڈیپریشن میں چلے گے اتنے سویر ڈیپریشن میں چلے گے کہ انہوں نے اس ڈیپریشن کو لے کے اتنے زیادہ ٹریٹمنٹس کروائے انہوں نے دوسری شادی کی وہ بلکل ٹھیک ہوگی اوہ بھائی شادی کو کنسیڈر کرو آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ شادی نہیں کر رہے ہیں مرضی ہے جب دل چاہے گا پھر یہاں تو وہ گورہ ہم سے اکل مند نہیں کر رہا وہ حرام رشتہ کر رہا ہے اور اس کے مذہب میں حرام رشتہ جائز ہے ہمارے مذہب میں حلال رشتہ معاشرے میں حلال رشتہ جو مذہب نے ہمیں الاؤ کیا ہے ہم وہ بھی نہیں کر رہے ہیں ہم لڑکا لڑکی اتنے چیکن بیلنسز کریئٹ کر رہے ہیں اتنا کچھ کر رہے ہیں کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے آج میرے کہنے پہ پلیز آپ میرے کہنے پہ ایک بار اس چیز کو کنسیڈر تو کریں بالخصوص لڑکیاں آپ میں نے اکثر دیکھا ہے میری ایک اور کلائنٹ تھی وہ لڑکی تھی ان بچاری کو شادی سے بڑا خوف آتا تھا میری شادی ہوگی میں یہ کروں گی تو میں مر جاؤں گی میں وہ کروں گی تو میں مر جاؤں گی میرا اس دن میری موت ہو جائے گی یہ ہو جائے گی اللہ کا شکر ہے اس کے شادی ہو اور بالکل ٹھیک ہو گئی یا شادی اور آسان یہ سب آپ کیا سمجھتے ہو آپ کتنی دیر خواہش کے بغیر کاٹ سکتے ہو بکھے کتنے دن رہ سکتے ہو نیند کے بغیر کتنے دن کاٹ سکتے ہو یہ ضروری آتے زندگی ہے خواہش بھی آپ کی ضروری آتے زندگی ہے آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے آپ فلان بندے سے بھی سن لیں فلان لبرل جو مرضی ہے بھائی شادی سب کرتے ہیں ہم جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ ایک دنیا کے پروسس کو فولو کرے گا اس کے قانون پر چلے گا آپ کسی بھی گورے کی ویب سائٹ پر چلے جائیں کسی بھی ڈاکٹر کی یا لکھا ہوا بلوگ پڑھ لیں یا رائٹنگ کر لیں جب آپ اس کو میں آپ کو ایک ریسرچز سے میں بتاتا ہوں اس کے بینیفٹس کے ہیں شادی کرنے کے میں کہتا ہوں آپ کے سر کے بال سے لیکن آپ کے پاؤں کے ناخون تک ہر چیز پر افیکٹ کرتی ہے شادی آپ جب سرچ کریں گے بینیفٹس آف سیکس شادی کے کریں گے تو آپ کو کامی بینیفٹس ملیں گے لیکن بینیفٹس آف سیکس تو آپ کو بہت سے بینیفٹس ملیں گے ٹھیک ہے اس میں جو میجر میجر بینیفٹس ملیں گے سب سے پہلے بینیفٹس ملے گا آپ کو مہدے کو بہتر کرتا ہے یہ مہدے کے مسائل جن لوگوں کو ہوتے ہیں تضابیت کا مسئلہ گیس کا مسئلہ کون کون سے مسئلہ یہ آپ آزما کے دیکھ لی جائے گا یہ چیزیں آپ کی جو ہے وہ پی اچ کو چینج کر دیتی ہیں سٹرمک کی پی اچ کو چینج کر دیتی ہیں اسے ایسیڈکٹ سے جو ہے نا وہ الکلائن کر دیتی ہیں آپ کے نیند کا مسئلہ میں نے یہ چیز رکھ کے observe کی ہے کہ دین میں بھی ہے کہ جب مرد کی خواہش ہو تو وہ اپنی بی بی کو اپنے پاس بھولائے تو عورت کو چاہیے کہ وہ اس کے پاس جائے اب کیا ہوتا ہے ایک مرد کی جب خواہش ہوتی ہے نا اور اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی اسے ساری رات نیند نہیں آتی لیٹلی یہ حقیقت ہے جو بھی مرد اس میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اس بات سے اگری کریں گے کہ ان کو نیند نہیں آتی پھر وہ ساری رات کروٹے ہی بدرتے رہتے ہیں نیند کا مسئلہ لنک ہے سیکس کے ساتھ آپ کی خواہش پوری ہوگی آپ کو نیند اچھے سے آئے گی نیند اچھے سے آئے گی آپ کا سٹریس کم ہوگا آپ کی انزائیٹی کم ہوگی آپ کا ڈپریشن کم ہوگا اور ڈی پرسنلائزیشن ڈی ریالائزیشن جو ہیں اس سے بہت زیادہ کنٹرول ہوتی ہیں ایک میں نے سٹریڈی میں پڑھا تھا کہ جو لوگ جب لڑکی ہوئی ہیں لڑکا جیسے وہ بالک ہونے لگتے ہیں اٹھارہ سے لے کے ستائیس سال کے عمر تک آپ کو نائنٹی فائی پرسنٹ چانس ہوتا ہے کہ اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو آپ کو زیادہ جو ہے وہ سکیزوفینیاں ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں یہ بھی میں نے ریسرچ پر پڑھا تھا اور میرا اپنا جو بھائی تھا اللہ تعالیٰ اسے جنن نصیب کرے اس بیچارے کا بھی مسئلہ شادی ہی تھی ہم نے شادی نہیں کی تھی اس ٹائم ہمیں بھی یہ چیز لگتا تھا کہ یہ غیر ضروری چیز ہے نہیں یار یہ بہت ضروری چیز ہے اس کے علاوہ شادی جو ہوتی ہے آپ کے پوری باڈی کو ریلیکس کرنے کا جو ہے وہ سب سے بڑا سورس ہوتی ہے پھر اس کے بعد باڈی پینز جو انسان کو ہوتی ہیں اس کو بہت زیادہ ریلیکس کرتی ہے آپ کا امیونٹی بوسٹر کا یہ کام کرتی ہے موڈ سونگز جن لوگوں کو موڈ سونگز کا مسئلہ ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ شادی کے بعد اکثر لوگ خوش رہتے ہیں ان کے رنگت بڑی نکھرنا شروع ہو جاتی ہے موٹے ہو جاتے ہیں ہیلڈی ہو جاتے ہیں کیوں یہ شادی انسان کے ڈیجیسٹیف سسٹر پر بڑا ایفیکٹ کرتی ہے آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ جو ہیں جن کو بھوک کا مسئلہ ہوتا ہے شادی کے بعد ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے بشرتی ہے کہ ان کا لائف پارٹنر اچھا ہونا چاہیے اگر لائف پارٹنر ہی انزائیٹی آپ کو دے رہا وہ تو خیلے کلک ٹاپک ہو جائے گا لیکن میں آپ کو بینیفٹس آف شادی بتا رہا ہوں اگر وہ انزائیٹی دے رہا ہے تو پھر تو شاید یہ پرابلمز آپ کے لئے کافی زیادہ جو زیادہ ہو جائیں بلیڈ پریشر کو نارمل کرتی ہے آپ کی کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کے چانس بہت کم کرتی ہے بیسٹ ایکسرسائز ہے جو لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے گزارے ہوئے لمحے ہیں وہ بیسٹ ایکسرسائز ہے میں بلکہ مفتلف ریسرچز میں پڑھا تھا کہ گورے جو ہیں گورے وہ ایکسرسائز سے زیادہ اس ایکسرسائز کو پریفرنس دیتے ہیں دیکھیں وہ کیا کچھ کر رہے ہیں اور ہم حالار رشتے کو بھی دین نے ہر چیز کہہ دی پھر بھی ہم نے جا کے ٹکریں مار رہی ہے دیوار میں اور مارو ٹکریں پھاڑو اپنے سر یہی مقدر ہے ہماری قوم کا اور جو دین سے گر گیا وہ بندے ہی گر گیا اس کی تو صرف اس کے لئے زلالت ہے کٹ رہے ہیں نا زلالت اور کچھ نہیں ہم کٹ سکتے زلالت ہی کٹیں گے دین اٹھنا پڑے گا دین کے رستے پہ چلنا پڑے گا جب دین نے جو چیز بتا دی عورت ہے مرد کو باؤنڈریز میں کٹ دیا یا مرد دوسری شادی کر لے تو معاشرے کو عذاب پڑ جاتا ہے یہاں جو ہے وہ بیوہ کوئی شادی کر لے کوئی طلاق یافتہ دوسری شادی کر لے معاشرے کو عذاب پڑ جاتا ہے اور یار اس کی نیڈ نہیں ہے تم اور میں کون ہوتے ہیں ہمیں کس نے اختیار دیا ہے کہ ہم اس بقواسیات کو کریں شادی انسان کی زندگی کو بڑھاتی ہے آپ دیکھیں کتنا اللہ کا یہ گورے ریسرچ کر رہے ہیں بھائی گورے یہ ریسرچ کر کے گورے آپ کو انٹرنیٹ پر ملیں گے آپ پڑھیں ذرا ریسرچیں ہنا سے بچاتی ہے شادی جنہوں کو سوشل فیئر ہے ان کے لیے شادی بڑی ضروری ہے اور ڈوپامین کریونگ جنہوں کو ڈوپامینز ہوتا ہے جب آپ کو نئی نہیں شادی ہوتی ہے آپ دیکھیں گا رچسٹ ڈوپامین کا سورس ہوتا ہے شادی آپ کے ڈوپامین کو بوسٹ کرتی ہے سیرٹونین کو بوسٹ کرتی ہے آپ کے موڈ سرنگز کو ایسے زبردست کر دیتی ہے شادی کے نہیں نہیں ہوتی ہے تو بندہ بڑا خوش رہتا ہے کیوں رہتا ہے بھائی شادی بڑی ضروری ہے آپ کے لیے آپ سارا کچھ کر رہے ہو ایکسرسائز بھی کر رہے ہو واک بھی کر رہے ہو اگر آپ مان لیا بھی شادی نہیں ہو رہی تو پھر کیا کریں گے پھر آپ کیا کریں اپنا ایک تو کھانا پینا تھوڑا کم کریں اور ایکسرسائز زیادہ کریں آپ کی باڈی تھکنی بڑی ضروری ہے آپ کو دپریشن اور انزائٹی میں لے کے جانے والی چیز جو ہوتی ہے وہ شادی ہوتی ہے اگر آپ شادی نہیں کریں گے تو بہت حد تک چانس ہے کہ آپ کو دپریشن انزائٹی ہو اور آپ کو باہر نکالنے والی چیز بھی شادی ہوتی ہے آپ اللہ کا نام لے کے شادی کریں ڈرے نہیں مرد ہے وہ تو پہلے ایک سے کرنے سے ڈرتا ہے بعد میں پھر وہ جگار لگاتا ہے دوسری کا پھر تیسری کا پھر چوتھی کا کیونکہ مرد کی فطرت ایسی ہے مرد کی کمزوری عورت ہے عورت بچاری کنفیوز ہو جاتی ہے تھوڑی سی کہ میں شادی کروں کے نہیں کروں اسے لگتا ہے کہ میں شادی کروں گی تو میں کیسے آگے جو ہے وہ فیس کروں گی لٹل ہی ایک کومن سوال ہے میں نے لڑکیوں کا دیکھا ہے سر شادی کروں گی تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا قسم سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب ایک محبت کرنے والا ہاتھ آپ کو ایسے پکڑ لیتا ہے آپ کے سارے مسئلے مسائل ویسے ہی دور ہو جاتے ہیں آپ کے غم تکلیف ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آتی ہے نکاح میں اتنی پاور ہے اتنی پاور ہے میں کہتا ہوں کہ ایک کمزور سے کمزور مرد بھی دنیا کا سب سے طاقتور مرد بن جاتا ہے اپنی بیوی کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اور ایک کمزور سے کمزور عورت جب ماں بنتی ہے تو اس سے زیادہ کوئی سٹرونگ اس دنیا میں طاقت نہیں ہو سکتی میں کہتا ہوں ڈرو تو ڈرو صرف عورت سے اور عورت سے ڈرنا ہے تو ماں سے ڈرو اگر آپ کوئی ماں ہے کسی بچوں کی ماں ہے تو وہ بہت زیادہ خطرناک ہے اس کے بچوں کو اگر آپ نے کچھ کیا ہے تو سوچیں بھی نہ کہ وہ آپ کو چھوڑے گی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت زندگی دی ہے یقین کرو اس کی بقا صرف صرف دین کے رستے پہ ہے اللہ کے رستے پہ چلنے سے ہے اللہ کے احکامات پہ چلنے سے ہے اگر اس پہ چل جاؤ گے تو آپ کی جتنے بھی نفسیاتی مسائل ہیں آپ کے خودیہ لو جائیں گے دین ایک پرفیٹ پیکیج ہے میں نے ازما کر دیکھا ہے میں نے پڑھ کر دیکھا ہے میں نے اپنے آپ پہ رکھ کے دیکھا ہے پروفیشنلی اس چیز کو کر کے رکھا ہے اگر کوئی پروفیشنلی کوئی بندہ کہتا ہے کہ دین میں بہت کچھ ہے تو سمجھ جائے کریں کہ اس نے بچارے نے بڑی ریسرچ کی ہوتی ہے ورنہ ہم جتنے بھی پروفیشنل ہوتے ہیں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم سائنس کو سچا کریں یہ حقیقت ہے لیکن بہت کم لوگ آپ کو یہ بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ نہیں دین سائنس سے آیا سائنس دین سے آیا دونوں چیزیں ایک دوسرے سے ہیں اور یہ سچ بات ہے کہ دین نے بھی ریسرچ کا حکم دیا آپ ریسرچ کرو گے اگر آپ کو لگتا ہے نا سائنس سچی ہے ایک وقت آئے گا جب آپ بہت زیادہ ریسرچ کر لوگے آپ کو پتا چلے گا نہیں یہ باتیں تو دین میں تھی تو دین ہی اینڈ پہ آپ کو ملے گا آپ جب ان چیزوں پہ ریسرچ کرو گے آج ریسرچ کر رہی ہے نا آج آپ مان رہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ اجازت دی شادی کی تو کیوں دی آج حکم دیا تو کیوں دیا آج وہ باتیں ہمیں پتا چاہ رہی ہے کہ اس لیے دیا اب سائنس ریسرچ کر رہی ہے اب گورے ریسرچ کر رہے ہیں ہمیں یقین زیادہ ہو رہا ہے تو اللہ نے تو فرمایا ہے کہ آپ ریسرچ کرو دیکھنے والوں کے لیے نئی دنیا ہے سننے والوں کے لیے ایک الگ ہی جہاں ہے دیکھے تو صحیح سنے تو صحیح جائے تو صحیح کرے تو صحیح پھر اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیکھا کچھ بھی نہیں ملنے والا آج اس کو تھانو ماں باپ سے بات کرو ماں باپ کو بھی چاہیے وہ اپنی اولاد سے بات کریں لیکن افسوس کہ ہمارے ماں باپ کہتے ہیں بیٹا ہے بیٹی پڑھ جائے گی ڈاکٹر بن جائے گی انجینئر بن جائے گی پھر دیکھیں گے شادی پھر دیں تو جب تک نہیں ہوتی تب تک پھر تکلیف تو کٹنی پڑے گی انسان کو یہ تو کومن ہے یار اس کا خمیازہ تو بغتنا پڑے گا اس کی تکلیف میں صورت میں اس کو پے تو کرنا پڑے گا اللہ تعالی ہم سب پہ آسانیہ فرمائے باقی ویڈیو کا اتطام یہی کرتے ہیں ہمارا ایک ہی مشن ہے کہ میکسیم لوگوں کی جتنی زیادہ ہلپ ہو سکے ان کو میٹلی اویرنس دے سکے ان کو ایڈوکیٹ کر سکے کہ وہ اپنی پرابلمز کو سیلف ہلپ سے ٹھیک کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ کریں گے اس میں مجھے آپ کے ساتھ کی تعاون کی بہت اشیاء ضرورت ہے اپنا خیار رکھیں گے السلام علیکم اللہ حافظ